ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈز آج ہم گرو کریں گے ٹوماتوز اور اس کے یہ بلکل دیسی سیڈ ہیں اور یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور جو دیسی ٹوماتر ہوتے ہیں ان کے اوپر فروٹنگ بھی بہت زیادہ لگتی ہے جو چیری ٹوماتو یا جو دوسرے ٹوماتو ہوتے ہیں ان کے اوپر فروٹنگ تو ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے اور وہ آپ کو فینسی فیل ہوتی ہے اس لئے آپ کوشش کیا کریں گے دیسی ٹوماتوز زیادہ سے زیادہ گروہ اس کے لئے ہم بہت چوڑا ایک سٹیل ٹرنگ کی ٹرے ہے اس میں ہمارے کوئی دو سو سے تین سو سیڈ لگ سکتے ہیں اور یہ ہماری پنیری تیار ہوگی اور یہ بہت آئیڈیل ہے اس کو ہم نے اس طرح رکھا ہے کہ یہاں پہ اگر بہت زیادہ بارش ہو تو اس کو کوئی ففٹی پرسنٹ بارش لگے گی اور یہ اس کے اوپر ارلی مارننگ کی دو سے تین گھنٹے کی دھوپ آتی ہے مطلب ہمارے پنیری تیار کرنے کی ایک آئیڈیل جگہ ہے اس کے اندر ہم نے سادہ بھلوالی مٹی لی ہے بلکل سادہ سی بھلوالی مٹی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے جو کیڑے مکوڑے مارنے والا پاودر ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا اوپر سپرنکل کر کے اوپر مکس کر لی ہے اور تھوڑا سا دارچینی مطلب جو سینہ نام کا پاودر ہوتا ہے جو ہمارے گرم مسالے میں سے ملتی ہے اس کے بھی دو تین چھٹکی اوپر سپرنکل کر لی ہے تاکہ ہمارے سیڈز کو فنگس نہ لگے اور جو چھوٹا موٹا اوور وارٹنگ کی وجہ سے اس میں اوور مائسچرنگ کے ایشو ہے اس کی وجہ سے بھی فنگس کریائٹ نہ ہو اس کے اندر ہم ڈائریکٹ سیڈز لگائیں گے اور جو ٹوماتو لگانے کا آئیڈیل سیزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اگست کا انڈ اور سپتمبر پندرہ یا بیس سپتمبر اس کی آئیڈیل ڈیٹ ہوتی ہے اس میں اگر آپ سیڈز لگا لے اور اگر آپ کی پنیری بہت زیادہ تیار ہو جائے تو وہ آپ کے میکسیمم میکسیمم جنوری فروری مار تک فروٹنگ کرتی ہے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ایک سیڈ کے پیکٹ میں کتنے سیڈز ہیں اور یہ ہمیں 30 روپیز کا ملا اور ہمارے پاس دو پیکٹ ہے اور اس کے اندر ہمارے بہت زیادہ سیڈز جرمینیٹ بھی ہوں گے اب دیکھتے ہیں پیکٹ میں کتنے سیڈز ہیں ہمارے ایک پیکٹ میں کو سکسٹی ٹو سیونٹی سیڈز ہیں اور ٹھیک ہے 30 روپیز کے ہمیں اتنے سارے سیڈز ملکے ہیں اور دیکھیں اب ہم ان کو ڈائریکٹ سپرنکل کریں گے اس کو آپ لائنز بنا کے بھی گروہ لگا سکتی ہیں اور اس کو آپ ویسی بھی سپرنکل کر سکتی ہیں اب ہم پنیری بنانے جا رہے ہیں ہم ان کو ویسی سپرنکل کر دیں گے ٹوماتو لگانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیڈز کو سپرنکل کریں اور آپ سیڈز کے اوپر بلو یا بلیک کلر کی کوٹنگ دیکھتے ہیں یہ بیسیکلی وہ کوٹنگ ہوتی ہے جو اس کو فنگر سے بھی بچاتی ہے اور جو اس کو انسیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں جیسے آپ اگر کون کا سیڈ یا چلی کا سیڈ یا اگر کوئی اور سیڈ اس طرح رکھ دے تو اس کو انسیکٹ کھا لیتے ہیں یہ تھوڑا سا پوائزن لگا دیتے ہیں اس کو پیسٹ کنٹرول کر دیتے ہیں اس لئے بلو یا بلیک کلر کی ہوتے ہیں اس لئے آپ بھی ان کو زبان سے چکھا نہ کریں نہ بچوں کے پاتھ رکھا کریں ان کے اوپر زہر لگا ہوتا ہے اب ہم ایک بار سیڈز کو اوپر سپرنکل کر دیتے ہیں اس کے اوپر اس طرح سپرنکل کریں گے کہ ہر جگہ ایک سے دو سیڈ گر جائیں گے اس کے سیڈز ہم نے ڈائریکٹ سپرنکل کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بلو بلو کلل کے سیڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سپرنکل کرنے سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں زیادہ گر جاتے ہیں اور کہیں کم گر جاتے ہیں لیکن ہم نے کوشش یہ ہی کی ہے کہ ہم نے ساری جگہ اس کو پھیلا کے گرائے ہیں ہمارے کوئی منیمم بھی ہنڈرڈ سیڈز تو لازمی اور ہمارے ففٹی ٹو سکسٹی سیڈز لازمی جرمنیٹ ہوں گے اب آپ اگر نیو گارڈنر ہیں تو آپ اس کے اوپر کوکو پیٹ کی ایک لیئر بنا سکتے ہیں تب بھی یہ جرمنیٹ ہو جائیں گے اور اگر آپ پرانے ایکسپیرینس رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر سادہ بھل والی مٹی مٹھی بھر کے بلکل سادہ سی مٹی جو بلکل پاودر سی ہو وہ اس کے اوپر سپرینکل کریں گے بلکل ذرا ذرا سی سپرینکل کر دینی ہے اس طرح سپرینکل کرنی ہے کہ آلمور سارے سیڈز آپ کے کور ہو جانے چاہیے اور اس کے اوپر جب آپ ہلکا سا شاور کریں گے پانی تو آپ کے سیڈز دس یا میکسیمم پندرہ دن کے بعد سارے کے سارے جرمنیٹ ہو جائیں گے اگر آپ رسک نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ کوکو پیٹ آپ اس کے اوپر سپرینکل کر سکتے ہیں اب ہم اس کو سادہ مٹی کے ساتھ سارے کے سارے سیڈز کو سپرینکل کریں گے اس کے بعد فرس ٹائم اس کو تھوڑا سا زیادہ معاشر دیں گے مطلب تھوڑا سا زیادہ شاورنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو کور کر دیں گے کور اس لئے کر رہے ہیں کہ آج کل بارشوں کا موسم میں اس کو بارش بلکل بھی نہیں لگنی چاہیے کیونکہ ہمارے سارے کے سارے سیڈز گل جائیں گے اور اگر آپ یہ سارا پروسس انڈور کر رہے ہیں تو آپ چھوٹے پاٹ میں کر رہے ہیں تو اس کو اٹھا کے انڈور رکھ لیں تاکہ بارش سے یہ بچا رہے ہیں اگر بارشیں نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو شیڈی ایریہ میں رکھنا ہے اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا ہے جب یہ جرمنیٹ ہو جائیں گے سارے کے سارے اس کے بعد آپ دس سے پندرہ دن کا جب بیبی پلانٹ ہوگا تب اس کو ٹرانس پلانٹ کر کے باہر دھوپ میں رکھنا ہے جہاں پہ آؤڈور ہوگا اب ہم اس کو ایک بار کور کر دیتے ہیں سیڈز کو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی سادہ بھل والی مٹی ہے بلکل پاودر سی ہے یہ میں نے تھوڑی سی سپیشل رکھی ہوئی ہے بلکل سادہ بھل والی مٹی ہے اس کو میں بارشوں سے بھی بچا کے رکھتا ہوں جہاں جہاں آپ کو سیڈ فیل ہوتا ہے کہ سیڈ نظر آ رہے ہیں وہاں وہاں آپ تھوڑا تھوڑا سا سیڈز کے اوپر اس طرح مٹی ڈال دیں اگر تھوڑی سی ہارڈ ہو تو اس کو ہاتھ سے سافٹ کر لیں میچ کر لیں اب یہاں یہاں پہ ہمارے سیڈز سارے کور ہو چکے ہیں اب صرف اور صرف آپ نے اس کے اوپر شاور کرنا ہے ایک بار ہم سارے سیڈز کور کر لیتے ہیں اب ہم نے سٹیل ٹرنگ ٹرے کو بلکل ہنڈڈ پرسنٹ کور کر دیا دو ٹائلز رکھتی ہیں اس کے اوپر ہمارے انزائنز بنے ہوئے اور ایلو ویرا فٹیلائزر جو پلپ ہم وارٹر پلپ بنا رہے ہیں وہ ہم نے اوپر رکھ دیا اور جو سائیڈ پر تھوڑا سا بچا تھا وہاں پر ہم نے پولیتین کور کر دیا اب اس لئے ہم نے کور کیا کہ اگر بارش ہو بھی جاتی ہے تو بلکل بھی پانی نہیں آنا چاہیے اور یہ بلکل شیڈی ایری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روف ٹاپ گارڈنگ یہاں سے شفٹ کر کے میں دوسرے پوٹس میں لے جاتا ہوں اب ہم نے ایک بار اچھی طرح اس کو مویسٹ بھی کر لیا اب ہم اس کو دوبارہ تب مویسٹ کریں گے جب چار سے پانی دن ہو جائیں گے اور بلکل ڈرائے ہو جائے گی جو پوٹ کی سوائل ہے ٹری کی سوائل ہے بار بار مویسٹ کبھی بھی نہیں کرنا اور ساتھ ہمارے دیکھیں چلی کے پلانٹس ہیں اور بہت زبردست آپ کے بار چلی کے اوپر فروٹنگ ہوئی ہے بارشوں کی وجہ سے تھوڑی گروہ سلو ہوئی ہے لیکن زبردست ریزلٹ رہا اب ہم اس کا ویڈ کرتے ہیں ابھی صرف دس دن ہوئے اور ہمارے کچھ سیڈ جرمنیٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست ہماری پنیری بننے جا رہی ہے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ انکور تھی اور اوپر سے ایک ہلکی سی بارش ہو گئی اس سے کچھ ہمارے سیڈ ڈسٹرپ ہو گئے اور اوپر جو میں نے ٹائلز رکھی تھی اور تھوڑا سا پولیتین رکھا تھا وہ بھی تھوڑا سا لیٹ اٹھایا اس وجہ سے کچھ ہمارے پلانٹ اس کے ساتھ ہٹو اور نیچے کی طرف لیٹ گئے ہیں لیکن یہ بھی سارے ایکٹیو ہو جائیں گے اور ابھی اور بھی سیڈ جرمنیٹ ہو رہے ہیں کوئی ہمارے ففٹی ٹو ایٹی پلانٹس اور بیبی پلانٹس لازمی بنیں گے ابھی ہم ان کا اور ویٹ کرتے ہیں ابھی یہ ٹرانس پلانٹ کرنے کے قابل نہیں ہے یہ امیدہ فل ہو جائے گی مطلب ہمیں ایٹی پلانٹس تو ضرور ملیں گے اور گملے کی مٹی جو ہے پوٹ کی مٹی اس کو ہم نے صرف موائسٹر کھا تھا اور تاکہ سارے کی سارے ہمارے سیڈ جرمنیٹ ہو جائیں ابھی ہم اس کا اور ویٹ کرتے ہیں جو ہمارے سیڈ جرمنیٹ ہونے کے بعد گر گئے تھے وہ بھی کافی سارے دیکھ لیں پرفیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے سیڈز ہیں جو بلکل ڈرائے ہو گئے ہیں مطلب جرمنیٹ ہونے کے بعد وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں لیکن اس سائٹ پہ ہماری اچھی پنیری تکڑی پنیری بن رہے ہیں اور ابھی بھی کچھ ہیستہ ہیستہ سیڈز ہمارے جرمنیٹ ہو رہے ہیں ہمارے کچھ 50 to 60 سیڈ سے کم سے کم بھی ہوں گے تو ابھی بھی ہوتے ہیں چانسز کیونکہ ٹوماتو کا سیڈ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 15-20 دن کے بعد جرمنیٹ ہوتا ہے اور ایک بار تو ایسا ہوا تھا کہ میرے پاس ٹوماتو کی سیڈز 40 ڈیز کے بعد جرمنیٹ ہوئے تھے اب اس کی نیکسٹ اپ ڈیٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے جب ہم ان کو ٹرانسپلانٹ کریں گے اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ان کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو پہلے بھی ہم ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں ویڈیو آپ سے لازمی شیئر کریں گے